بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بجرگو دوستو عجید ساتھیو اور میرے دیس واسیو السلام علیکم آپ سپر اللہ کی سلامتی ہو پرمیسور کی کرپہ ہو آئیے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ دنیا کی جندگی یہ دنیا انسان کے لیے کیسے دھوکے کا گھر ہے کیسے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے آپ سے امید ہے کہ آپ جہان لگا کر سنیں گے جیسا کہ آپ اگر ہمارا چینل سے جڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ انشاءاللہ ہم وہ گیان وہ علم بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو انسان کے دل کو چھو جائے اور انسان کی زندگی میں انقلاب آئے بدلاؤ آئے اور انسان دنیا کے نصیر سے باہر نکلے جیسے مثال کے طور پر جب آدمی بے حساب جب سراب پی لیتا ہے تو اسے جو ہے اس کا گمان اس کی سوچ الگ ہوتی ہے پھر سچائی سے بڑا انجان ہوتا ہے وہ اور ایک نصہ ہوتا آس کے اوپر جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوا جو لوگ سراب پیتے ہیں سراب کے نصیر میں وہ گالیاں پکتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں فساد کرتے ہیں تو وہ نصہ ہوتا ہے اس نصے میں آدمی جو ہے تمام برائیاں کرتا ہے اسی پرکار دنیا کا نصہ ہے سمجھے بات کو یہ دنیا کا جو نصہ ہے یہ بڑا عجیب و گریب ہے کہ یہ نصہ ایسا ہے کہ آدمی یہ سوچ کر جیون دیتا ہے کہ مجھے اس دنیا سے کبھی نہیں جانا حالانکہ اس کے سامنے لوگ مرتے رہتے ہیں مگر اس کے دماغ دل دماغ کے اندری ہوس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ مجھے بھی یہاں سے اسی طرح مر کے جانا ہے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کے کچھ سمجھے کے آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کوئی دوڑ لگا رہے ہیں کوئی کوٹھی بنانے کی دوڑ لگا رہا ہے کوئی بلڈنگ بنانے کی دوڑ لگا رہا ہے کوئی ویدیس میں جا رہا ہے کہ صاحب میں پہلے اکھٹا پیسہ کمالوں پھر بیٹھ کے ہم ایس کروں گا خوب پیسہ کمائیا جب ایس کرنے کا نمبر آیا تو موت کا بلاوہ آیا اور پڑاک سے چلے گئے دنیا سے پھر جو پیسہ کمائیا تھا نا اس پر کوئی اور یہ ایس کرتا ہے تو چنانچہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آج لوگ جو ہیں دنیا کی کولی بھر رکھیے دنیا کی ہرس و حوث لالچ اور دنیا کے اندر جو ہے گم بری طرح سے لوگ گم ہیں ہم سب گم ہیں اور اس قدر سے گم ہیں کہ وہ بس انہیں کچھ اور نہیں دکھائی دے رہا ہے بس دنیا کی زندگی اور اس میں کامیابی حاصل کرنا سچائی سے اندے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جب انسان سراب پی لیتا ہے تو سچائی سے وہ اندہ ہوتا ہے لیکن انتر آتما اس کی جانتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں یاد رکھنا انتر آتما جانتی ہے اسی پرکار انتر آتما ہماری روح کا جو حوث ہے وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں لیکن دنیا کا فوری مجا فوری طور پر ایک دم انسان جلد باجے نا جلدی چیئے جو چیئے جلدی چیئے اسے جلدی والا مجا گناہ کا مجا فوری طور پر چیئے انسان کو بات پر یقین نہیں کرتا لیکن اس میں ہمیں سمجھنا پڑے گا جیسے کہ میں نے بتایا آپ کی جو لوگوں کی دور لگی پڑی یہ دنیا کی ہرس و ہواس دنیا کی زندگی کامیاب کرنے کے لیے اور کیا سمجھتے ہیں کہ بچ یہ ہی ہماری زندگی ہے جب تک سانس چل رہے ہیں جو کھانے ہیں آپ کھانا ہے پینا ہے جو کچھ کرنا ہے بھائی کر لو موت کے بعد تو پھر مٹی مل جانا ہے پھر کچھ نہیں ہے مننے کے بعد یہ سوچ کر زندگی جی رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی موت کے بعد مٹی مل گیا انسان کون زندگی کرے گا کہیں زندگی نہیں ہوتے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان سے کہو وہی اللہ زندگی کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار بنایا اور وہ تمہیں ایسے ہوس میں نہیں لائے گا ابھی تم دنیا کے نصے میں بول رہے ہو وہ تمہیں ایسے ہوس میں نہیں لائے گا جب تک کہ الحمدللہ رب العالمین اپنی اوقات کو نہ پہچان لوگے کہ ہم گندے پانی کترے سے پیدا ہوئے اپنے پیٹ میں لیٹنگ پساب لیے گھوم رہے ہیں ماں کے پیٹ میں گندہ کھون کھا کھا کے جیتے رہے اور جب مریں گے تو مٹی میں مل جائیں گے اپنی اوقات کو پہچانو اور اللہ کی تعریف کو جانو اللہ کی بڑھائی کو سمجھو تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں گندے پانی کترے سے انسان بنایا ہے ساری کائنات کو بنایا ہے تو اللہ تمہیں ایسے ہوس میں نہیں لائے گا اپنی اکل کی تیجی نہ دکھاؤ اس اللہ کی بڑھائی کو پہچانو اس کی تعریف کو پہچانو اپنے گھونڈ کو مٹاؤ اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگو اور اس سے پھر معافی مانگ کر اس سے دعا کرو کہ مجھے سچا راستہ دکھا اس سے پہلے کہ میری موت آجائے سچی راہ مجھے دکھا اور پھر اس کا اللہ کی کھوج کرو تب اللہ سچی راہ دکھائے گا برنہ دنیا کا نصہ بڑا بھاری ہے بری طرح ہے انسان کے اوپر چھایا ہوا یہ نصہ اتنا آسان سے دور نہیں ہوتا یہ نصہ اتنا آسانی سے دور نہیں ہوتا یاد رکھ لیں لگتار جب اللہ کی کھوج کرتے رہو گے اللہ سے دعائیں مانگتے رہو گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کا دربار ہر وقت کھلا ہوا ہے کوئی مانگنے والا تو ہو مہت سے لوگ کہتے ہیں کیا ہوای بات کرتے ہو اللہ کہیں دکھتا ہے اللہ کا دربار کہیں دکھتا ہے کیسے مانگیں ہمیں کہ اللہ دکھائی دے رہا ہے ارے بھائی اگر اللہ دکھائی دے جائے گا اللہ کا دربار دکھائی دے جائے گا تو پھر انتحان کیا ہوا بھائی یہ زندگی ہماری انتحان ہے کہ نہیں اچھائی برائی میں ڈال کر اللہ تعالی ہمارا انتحان لے رہا ہے موت تک چھوٹ دے رکھیے یہ دنیا کرم کرنے کا جہان ہے یہاں تم کرم کرو جیسا فل بھو گے ویسا ہی اس کا جیسا بیج بھو گے ویسا ہی بدلہ موت کے بعد پاؤ گے جیسے کرم کراؤ گے ویسا ہی بدلہ پاؤ گے تو بھائی میں تو آپ کو اپنی بتا رہا ہوں آپ یقین کریں کہ ہم نے اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ سے تعلق بنائیں اللہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نحنو اکربو علیہ من حبل الورید ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے اس سے من ہی من میں ہم باتیں کیا کریں وہ ہمارے سارے من کا حال جانتا ہے ہمارے من میں کیا ہے تو بھئی الحمدللہ میں تو آپ کو اپنی بتا رہا ہوں میں نے جب سے اللہ سے تعلق بنایا ہے اور میں اللہ سے مانگتا ہوں اور میں اسلام کے جریعے سے اللہ کی خوش کرتا ہوں اسلام کے جریعے سے نہیں ہر دھرم کے جریعے سے خوش کرتا ہوں تب ہی تو معلوم پڑھے گا ہم نے سچائی کیا ہے سچائی دھرم کونسا ہے جب ہم ہر دھرم سے خوش کریں گے ہر پرکار سے خوش کریں گے اللہ کی اچھائی کو پسند کرو بڑھائی کو چھوڑ دو سب کی بات سنو تب ہی تو معلوم پڑھے گا ہمیں سچائی کیا ہے اگر ہم ایک ہی چیز کی چلتے رنگیں پیچھے تو ہمیں کیا معلوم پڑھے گا کیا اچھا ہے کیا بڑھا ہے اگر تم کیے جو ہے سکھی سکھ دیکھتے رہو اور دکھ تمہارے قریب بھی نہ آئے تو تمہیں کیا معلوم پڑھے گا دکھ کیا چیز ہے دکھ کی چیز کا نام ہے اگر دکھ ہی دکھ دیکھتے رہو سکھ تمہارے قریب بھی نہ آئے تو تمہیں کیا معلوم پڑھے گا سکھ کیا چیز ہے اسی پرکار اگر تم ایک ہی راستے پر چلتے رہو کہ چاہے وہ سیطان کا دھوکے والا راستہ ہو بڑھائی کا راستہ ہو جب تک سچائی سامنے نہ آئے گی تمہیں کیا معلوم پڑھا گیا کہ یہ برائی کا راستہ ہے اس لیے ہر پرکار سے اللہ کی خوش کرو ہر دھرم سے خوش کرو تب تمہیں انشاءاللہ اللہ تمہاری محنت کو دیکھ کر تمہیں پھر دکھا دے گا میری سچائی کیا ہے میرا دھرم سچا اسلام کیسے ہے تو اسی پرکار سے ہمیں سمجھنا ہے بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی راہ نہیں دکھاتا جو بندہ اللہ کی خوش کرے گا غور و فکر کرے گا سوچ و وچار کرے گا تو بھئی میں تو آپ کو اپنی بتا رہا ہوں جب سے میں نے اللہ سے تعلق بنایا ہے الحمدللہ اس دماغ پر دنیا کی حقیقت کھلنے لگی اور اللہ تعالیٰ الحمدللہ سچائی کی حوش میں لارہ ہے اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور اس کا دربار ہر وقت کھلا ہوا ہے بس اس کی خبریں آ چکی ہیں اور اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے یہ اپنے دل کا تعلق اپنے من کا تعلق اللہ سے بنائیں اور اللہ سے من ہی من میں پرارتنا کریں دعا کریں اللہ کے ساتھ کسی کو سریک نہ کریں یاد رکھیں اللہ کے عدیقار پورے پورے دیں اور سب سے بڑا جو گناہ ہے سرک کرنے کا اس سے بچیں اور کفر اور سرک سے دور رہیں یاد رکھیں پہلے ٹھیک سے اللہ کی پہچان کریں اللہ سے اپنا تعلق بنائیں اللہ کے عدیقار اللہ ہی کو دیں اس کی ٹھیک سے گیان حاصل کریں کہ کیسے ہم اللہ کی عدیقار دیں اسلام کے جریعے سے سرک سے کیسے بچیں پھر دیکھنا انشاءاللہ آپ اللہ سے تعلق بناو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ہوس میں لاتا ہے اور دنیا کا نصہ کیسے دور کرتا ہے اللہ سے ہر وقت مانگو تو بھئی اسی چیز پر ہم جو ہے گوھر کریں گے کہ بھئی دنیا کیسے دھوکہ ہے آپ دیکھئے کہ یہ کتنے لوگ ہیں جو دنیا کی دور لگا رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد ہی دنیا کو چھوڑ چھوڑ کے چل دیں گے یہاں سے ہم سب چل دیں گے چھوڑ چھوڑ کے تھوڑی چند سانسے ملی ہیں ہمیں چند صبح ملی ہیں چند سامے ملی ہیں چند دن ملے ہیں چند رات ملی ہیں کچھ دنوں کے بعد ہی ہم لوگ جو ہے چھوڑ چھوڑ کے چل دیں گے یہاں دنیا کو مگر رہے یہاں ایسے رہے ہیں جیسے کبھی یہاں سے جانا ہی نہ ہو یہاں ہمیشہ رہنا ہو ہمیشہ جینا ہو دنیا کی دور ایسے لگا رہے ہیں بہترین مکان کوٹھی بللنگ جیسے یہاں ہمیشہ رہنا ہو لیکن انسان کا جو خیال ہے اے انسان تیری سوچ پوری نہیں ہوگی تو دنیا میں آجاد نہیں ہے تیرا ایک مالک ہے جو تیرے نا چاہنے کے باوجود تیری سوچ یہ ہے کہ بہترین بنگلہ بناؤں ساری ایسے آرام کے چیزیں اکھٹی کرلوں دنیا میں ہمیشہ رہوں کبھی نہ مروں لیکن یاد رکھ تو دنیا میں آجاد نہیں ہے تیرا ایک مالک ہے جو تیرے نا چاہنے کے باوجود تجھے موت دے کے اٹھا لے گا موت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا قرآن میں اس نے اعلان کیا ہے کلو نفسین جائی قتل موت ہر جاندار چیز کو موت کا جائے کا چکنا ہے چاہیں سات تالوں میں چلے جاؤ چاہیں سمندر کی گہرائی میں چلے جاؤ چاہیں کہیں بھی جا کے چھپ جاؤ اللہ سے چھپ نہیں سکتے وہاں بھی تمہیں موت پکڑے گی آگے جب اللہ کا حکم ہو جائے گا روح کیا ہے روح اللہ کا ایک حکم ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سریض میں روح پڑ جاتی ہے جان ڈل جاتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ کے حکم ہی سے سریر کے اندر سے روح نکل جاتی ہے پرانہ نکل جاتے ہیں تو روح کیا ہے اللہ کا حکم اللہ مجھ جیسے ایک پل میں کروڑوں انسان پیدا کر دیں عربوں خربوں انسان پیدا کر دیں اللہ کے نجدیک ہماری ویلو ایک روح کی ہے اب جو روح اللہ کو راجی کر کے جائے گا جو روح اللہ کو راجی کر کے جائے گی ایمان لے کے جائے گا جو انسان بس وہی کامیابی پائے گا اللہ کے نزدیک اور جو اللہ کو ناراض کر کے جائے گا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا اور نرک کی آگ میں سجا پائے گا تو بھائی اس چیز پر ہم گوھر کریں اور میں تو بڑا حیران ہوں بڑا پریسان ہوں لوگوں کو دیکھ کر کے کہ ساری عمر دنیا کے نصے میں گجار دی دنیا میں جو ہے جی رہے ہیں بال سفید ہو گئے سریر پہ جو ہے جھریاں پڑ گئیں بڑھاپا آ گیا اور پھر بھی جو ہے دنیا کے نصے میں لوگ جی رہے ہیں زندگی ختم ہونے والی ہے زندگی کی جو مدت اللہ نے لکھ رکھ کیے وہ پوری ہونے والی ہے اسباب سے جریہ سے معلوم پڑھا نا بڑھاپا آ گیا اور زندگی تھوڑی سی بچی ہے تھوڑی سی زندگی بچی ہے لیکن پھر بھی جو ہے دنیا کا نصہہ بھی ہے پھر بھی ہرس و حوص لالچ بیمانی مکاری اللہ سے بھٹک رہے ہیں دور ہیں کوئی گوھر نہیں کرتے مجھے بڑھا رونا آتا ہے دیکھتے زندگی تھوڑی سی بچی ہے بڑھاپا ہے سفید بال ہو گئے اور جو ہے جھریاں پڑ گئیں اور موت کے بلکل قریب ہیں زندگی ختم ہونے والی ہے اور کوئی احساس ہی نہیں ہے جیسے یہاں سے ہمیں جانا ہے ایسے جی رہے ہیں جیسے یہاں کبھی جانا ہی نہ ہو اللہ سے جو ہے اندھے ہیں اللہ کی طرف سے اللہ کی خوج نہیں کرتے تو اللہ ترہ رہ نہیں دکھاتا چیدی سی بات ہے تو اسی طریقے سے بھئی ہم سمجھے کہ دنیا دھوکا ہے تو بھئی ہم بات پر گوھر کریں سوچ و ویچار کریں میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ست ہے سچ ہے اسلام ہی ساری پرتوی پر سچا دھرم ہے جب اللہ ایک ہے تو اس کا سچا راستہ بھی ایک ہی ہے ٹیڑی راہیں بہت ساری سیطان کی ہیں اللہ کا سچا راستہ ایک ہی ہے اور اللہ نے بڑا آسان رکھا ہے جو اللہ سے ڈر کر موت کو یاد کر کے اور اللہ کی خوج کرے گا اللہ اسی کو دکھائے گا تو سمجھ لیں اسلام ہی ساری پرتوی پر سچا دھرم ہے اور ہر انسان کے اندر سمایا ہوا دھرم ہے سمایا ہوا دھرم ہے کیونکہ ہر انسان کو جس اللہ نے پیدا کیا ہے اسی کا قانون ہے کیا ہے اسلام جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اسی کا قانون ہے اسلام جو انسان کے اندر سمایا ہوا دھرم ہے جو انسان ماں کے پیٹ سے لے کے آیا ہے اچھائی برائی کا مادہ اچھائی بچنے کا برائی سے بچنے کا اور گلتی پر پستاوا اور گلتی پر احساس دل کا دھلکنا برے کام پر جو ہے پستابہ ہونا بیچینی ملنا اور جو ہے سرم و حیاء کا مادہ یہ ساری چیزیں جو ہے جو انسان کے اندر یہ ساری چیزیں فٹ ہیں اللہ نے اچھا ہی بچنے کا عادیش دیا ہے برائی سے بچنے کا عادیش دیا ہے اچھا ہی اللہ کی ہے سارے سنسارم جس روپ میں بھی ہے برائی سیطان کی ہے چاہیں جس روپ میں بھی ہے تو اسی طریقے سے مگر ہم کیا دیکھتے ہیں مگر دنیا کے نصے میں لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں دنیا کے نصے میں لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں جو انسان اللہ سے ڈر کر اپنے دنیا سے مر کر جانے کو یاد کر کے لگتار اسلام دھرم کا اسلام کے جریعے سے اللہ کی کھوج کرے گا سب جی چیک کرو آپ اسلام کو بھی ساتھ میں چیک کرو تب تمہیں خود معلوم پڑ جائے گا کہ سچا ہی کیا ہے اسلام دھرم کے جریعے سے اللہ کی کھوج کر کے وہ اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی صحیح رہا پا سکتا ہے پا سکتا ہے یاد رکھیں اس چیز کو اس لئے بھئی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دنیا میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ سب دھوکہ ہے ہمیں ہمارے مالک نے امتحان لینے کے لیے ہمارا ٹیسٹ لینے کے لیے دنیا کا میلا چلا رکھا ہے بہت لوگوں کو پیدا کرتا ہے بہت لوگوں کو موت دے کے اٹھاتا ہے امتحان ہمارا یہ ہے کہ ہم اس میلے میں گم ہو کر بھٹک کر مر جاتے ہیں یا اس میلے میں اللہ کی کھوج کر کے اسے راجی کر کے مر جاتے ہیں اگر ہم اللہ کی کھوج کر کے اسے راجی کر کے مر جاتے ہیں تو پھر بھائی یہ تو نکلی جندگی ہے پھر اللہ تعالیٰ اصلی جندگی عطا فرمانے والا ہے جس میں کبھی موت نہ آئے گی انسان بوڑا نہیں ہوگا جو ہماری ساری تمناہیں ہیں ایک چھائیں ہیں سب پوری کرے گا اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے من میں ایک چھائیں ہیں تمناہیں اور اگر ہم نے دنیا میں بھٹک کے گم ہو کے مر گئے اپنی من کی مرضی چلا کے مر گئے اللہ کی مرضی پر نہ آئے تو پھر بھئی اس کا بھی دردنا کا انجام ہے کیونکہ وہ مالک ہے اس نے دونوں انجام تیار کر رکھیں جنت کا بھی اور جہنم کا بھی سوارک کا بھی نرک کا بھی اچھے کے لئے سب کو وہ بھیج رہا ہے اس کا اعلان ہے میرے بندے دنیا میں تجھے میں نے بھیجا پھر واپس ہی بلاؤں گا اگر تو مجھے راجی کر کے آیا میرے حکم پر چل کے آیا میری من کی مرضی مان کے آیا یعنی میری مرضی پر چل کے آیا تو پھر تیرے لئے انعام تیار ہے جنت کا اور اگر تو اپنی مرضی پر چل کے آیا اپنے اہنکار میں پڑھا رہا گھمنڈ میں پڑھا رہا تیرے سامنے لوگوں کو موت دیدے کو اٹھاتا رہا مگر تو ہوس میں نہ آیا کہ مجھے بھی جانا ہے اور اپنے اہنکار میں پڑھا رہا تو نے میری خوج نہ کری میرے حکم پر چل کے نہ آیا تو پھر وہ بھی تیرے لئے انجام تیار ہے جہنم کی آگ کا نرک کی آگ کا تو میرے بھائیو میں آپ سے ہاتھ جڑ کے ونتی کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی اپنے آپ کو جگائیں بھائی جیون کا وقت تو برباد جا رہا ہے ہمارا جندگی تو موت کی طرف جارہی ہے جندگی بھرف کی سلی کی طرح ہے بھرف کھانے سے نکلی گھلتی جارہی ہے اسی پرکار بھائی ہمارے چینل سے لگاتار جڑے رہیں کیونکہ اٹھ کل سے گیان نہیں آتا کیونکہ بغیر علم حاصل کرے بغیر کسی بھی کام کی نولیج حاصل کرے کوئی کام آپ ٹھیکسے نہیں کر سکتے اگر کوئی سخت ڈانکٹر نہ ہو اسے بڑھا دیں ویسے ہی تو وہ کیا کرے گا بگاڑے گا اس چیز کو اپنی من کی مرضی چلایا ٹیڑی میڑی جھوٹے گمان سے ٹکے کا ٹیر لگائے یعنی کسی کا علاج کرے تو اس سے علاج نہیں ہوگا بھائی نقصان ہی ہوگا اس سے اس لیے اپنی من کی مرضی چھوڑ دیں لے پائیں گے کامیابی کا جیون اس لیے اسلام مذہب کا گیان حاصل کرو جب کسی بھی کام کو آپ بغیر علم حاصل کرے بغیر نولیج حاصل کرے صحیح سے نہیں کر سکتے ٹکے کے تیر سے جھوٹے گمان سے تو اللہ کے سممند میں ٹکے کا تیر کیوں لگاتے ہوگا جھوٹا گمان کیوں لگاتے ہو اس کا بھی اللہ نے آسمان پہ سے علم بھیجا ہے اگر جھوٹے گمان پہ مر گئے اپنی منمانی کرتے ہوئے مر گئے تو نرک کی آگ تیار ہے یہ کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں یا کہ سنی اور چھوڑ دی ایسی کچھ نہیں ہو رہا ہے ہونے والا ہمارا بہت بڑی تباہی پھرنے والی ہے اگر ہم نے اللہ ہی خوج نہ کری تو اسی پرکار سے اللہ نے بھی اپنا آسمان پہ سے علم بھیجا گیاں بھیجا ہے اس کے دوارہ سچائی کے حوث میں جلدی آ جائیں ہم تاکہ پھر ہمیشہ کی بربادی سے بچ جائیں اللہ سب سے بڑی طاقت ہے جب وہ سجا دے گا تو کوئی بجا نہیں سکتا یاد رکھنا یہی دیکھ لو اس کی قدرت کو بھئی آپ دنیا کا بڑے سے بڑا باثسہ ہو جب وہ اس کو موت دیتا ہے تو کوئی بجا لیتا ہے اس کی موت سے نہیں دکھائی دی رہی ہے اس کی قدرت بھائی اللہ ہوسامت سارا جہان اس کو سامنے محتاج ہے ہر چیز تو جب مرنے کے بعد وہ سجا دے گا پھر کون بچا گا بھائی جب یہیں بڑے سے بڑے طاقتور کو وہ موت دیتا ہے سارے دنیا مل کر نہیں بچا سکتی تو جب وہ مرنے کے بعد سجا دے گا نہ رکھی آگا تو پھر کون بچا سکتا اسے اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ بھی خسامت کرتا ہوں کہ بھائی ہمارے چینل کو لگاتار دیکھتے رہیں کیونکہ ہم پوری پوری کوسس کرتے ہیں جو آسمان پر سے کی کوسس کریں اور سب سے زیادہ محنت ہمیں سیجھ پہ کرتے ہیں کہ آسان جوان میں کریں تاکہ ہر آدمی سمجھ لیں اور آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے الحمدللہ اور کیونکہ ہمارے گیر مسلمان بھائی بھی ہمارا چینل دیکھتے ہیں ہر دھرم کے لوگ چینل دیکھتے ہیں اس لیے ہم آسان لینگویج استعمال کرتے ہیں جیدے عربی نہیں جیدے تر ہندی میں جو سرال بھاسا میں جو سرال بھاسا ہم عام طور پر بولتے ہیں اسی بھاسا میں ہم کوشس کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جلدی جا گئے لوگ ہوس میں آئیں جی بن تو جا رہا ہے موت کی طرف تو بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ چینل کو لگاتار دیکھتے رہیں اور بھائی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ اچھی باتیں کری ہیں واقعی ہم لوگوں کو سچائی بتا رہے ہیں تو بھائی دل سے جو ہے چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ سسکرائب کرنے سے ہمارا بھی حوصلہ پڑے اور چینل جو ہے پھیلے اور اس کو بھائی سیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں گھنٹی ضرور دوا دیں تاکہ جو بھی ہمیں ایسی اچھی باتیں ویڈیو بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے تو بھائی اگر آپ اس چینل کو اوروں کو بتائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو آپ کو جرور حوصل میں لائے گا جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے گا جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے گا کوئی اور حوصل میں آئے نائے مگر اللہ اس کو جرور حوصل میں لیا آئے گا تو بھائی جس نے جندگی دی ہے اس کے لئے قشطوں کریں قشطوں محنت کریں یا ساری جندگی کھل تماسے میں لگ کے ہم برباد کر دیں گے یہ جندگی اللہ کو راجی کرنے کے لئے ملی ہے مگر ہماری یہ جندگی نوٹ کمانے میں گجر رہی ہے اور جو ہے گلیوں میں گپے مارنے میں گجر رہی ہے دکانوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے میں گجر رہی ہے سگرٹ پینے میں گجر رہی ہے جو جیسے چاہے برباد کر لے زندگی کو چاہے تو سراب میں ڈوبوں کو زندگی برباد کر لو تاس کھیل کھیل کے زندگی برباد کر لو جیسا کرو گے اللہ کے ہاں ویسی پھلپا ہو گی یہ کچھ کمانے کے لیے زندگی ملی ہے بہترین جیون آگے تیار ہے کہ میرے بندے یہاں کمالے پہلے ہی اس سے پہلے کی موت کا بقت آ جائے جو یہاں کمائے گا مرنے کے بعد وہی پائے گا تو بھئی جو مقدر میں لکھا ہے اللہ نے اس سے زیادہ ہم نہیں لے سکتے دنیا کے اندر یاد رکھیں اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے کرم خراب کر رہے ہیں تو اللہ کی خوش کریں محنت کریں اور بھئی ہمارے چینل کو اسے پھیلائیں جہاں جہاں بھی آپ کی جانکاری ہیں رستداری ہیں آپ کے یار دوستیں ہیں جو بھی ہیں اس سے انہوں کو بھئی پھیلا ہے اور بھئی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی باک ردعوانہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ